موسیقی 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 اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے چھے جو بجت سیشن میں بھی ہمارے چھے کارکون کو باہر اسیمیڈی کے ہمارے میمبرز کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں دی اسی طرح اب آپ دیکھیں جیسے آج پروٹیسٹ کرنا کارکونوں کا ایک حق ہے you know it's their right so you cannot ان پہ یہ اس طرح violence کرنا is not right so i think آپ نے دیکھا تھا عمران خان صاحب نے تین چا دن پہلے یہ ستیٹمنٹ دی کہ mid term elections جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور آپ دیکھیں جب ہم opposition parties جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں اور وہ خود ایک prime minister ہوتے ہوئے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ dollar 142 ہو گیا ہے تو وہ کس طرح کی کیا مطلب ہم stability promote کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ابھی سو دنوں میں اپنی اپنی performance اتنا تنگ آگئے ہیں کہ وہ mid term elections کا اعلان کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی بغیر کسی لیڈر کے چل رہی ہے اس کے علاوہ standing کمیٹی نہیں بنتی ہے پنجاب اسمبلی میں کوئی قانون پاس نہیں ہوتا ہے قومی اسمبلی کے جو قائد حضب اختلاف ہیں جیل کی سلاکھوں کی پیچھے ہیں پاکستان میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں یہ تو بہت important ہے کہ جو پی اے سی ہے اس کا جو chairman ہے وہ opposition کا leader ہونا چاہیے so i think یہ تو حکومت کی sincerity نظر آتی ہے اور ہماری اس پہ بھی بات ہو رہی ہے لیکن اور اس کے علاوہ کے باقی بھی کمیٹیز میں opposition کو فل روڑ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سہود دن میں کوئی legislation کوئی ایسی مل پاس نہیں ہوتا basically there's a vacuum in their policy آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہی ہیں آپ آنے والے دنوں میں let's hope for the best and let's see کہ جو speaker صاحب ہیں اور باقی government کا جو رویہ ہے وہ opposition کے ساتھ اچھا رہے because ہم لوگ جو ہیں ہم جمہوریت کو strong کرنا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنا چاہیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ آج کے اس باقیب کے بارے میں کیا کہتی ہیں ایک اور رہنما ہے پاکستان مسلم لگ نون کی رہیلہ خادیم حسین صاحبہ ہمیں انہوں پرگرام میں جوائن کیا ہے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج احتساب عدالت کے باہر ہم نے افراد تفریح دیکھی اور اس کے نتائج ہم نے دیکھے کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں عوام کے بلوں کی بات ہونی تھی عوام کیشوز کی بات ہونی تھی وہ بھی شہباز شریف صاحب کے آج گرفتاری اس کی آواز جو ہے وہ اسمبلی کے اندر گونجتی رہی تو ہوگا کیسے آج تیسرا روز ہے ہمیں نہ تو سپیکر پنجاب اسمبلی سیریس نظر آتے ہیں نہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کا روح کر رہے ہیں تو پھر عوام کیشوز کون اٹھائے گا بات ایسے ہے کہ آج بھی جمہوریت کے نام پر ایک بہت بڑا کالا دن ہے جہاں پر ایک جمہوری کارکنان جو کہ اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کے لیے اپنے صدر کے لیے اپنے احتساب عدالت کے باہر متحد ہوئے اور انہوں نے وہاں پر آگے ایک وہاں پر احتجاج کی اپنی کرنی تھی کال شہباز شریف صاحب جو ثبوت ہیں نہ کافی ابھی تک ثبوت کیوں دے رہے ہیں اگر تو کوئی بے گناہ ہے اور تو اس کے پاس اپنے بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ثبوت ہونے چاہیے یہ ایک فیکٹ ہے اہم جو بات ہے جو تھی محمد شہباز شریف کی انہوں نے نیب نے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا وہ تاہوٹ ریفرنس تھا اور ابھی تک تاہوٹ ریفرنس وہ سب کر رہے تھے آج ان کا جوڈیشر ہوئے زہر سے بعد اب ان کو جیل لے جایا گیا ہے انشاءاللہ ہمارے بکلا جو ہے اس کے پر بات چیت کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم ان کی بیل کے اوپر بھی جائیں گے اور ان کی بیل جو ہے وہ اپلائی کریں گے کوٹ کے اندر لیکن اہم بات کی دیکھنے والی جس طرح آج کارکنہ ان کو مارا گیا ان کے پر لاتھی چارج کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا ہماری ایک خاتون کارکنہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہمارے جو بھائی ہیں وہ زخمی ہیں بری حالت میں ہیں اور یہ بڑا بڑا افسوس رہیلا صاحبہ کہا گیا تھا شریف صاحب کے جو دونوں صاحب زادے ہیں وہ ثبوت پیش کریں ایک صاحب زادے تو چلے جاتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کیا ثبوت دینا ان کے لیے پروچی نہیں ہونی چاہیے ثبوت دینا ہمارا زیوے داری نہیں آپ نے الزام لگایا ہے آپ الزام لگا رہے ہیں انویسٹی گیٹ کریں آپ آپ لائیں آپ جہاں سے اپنے الزامات نکالیں وہاں سے باب ثبوت بھی لے کر آئیں جو الزام لگا رہے ہیں وہی ثبوت لے کر آئیں ہم تو کہہ رہیں کہ آپ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں اب آپ ثبوت بھی وہی سے کریئٹ کر کے دکھائیں جس طرح میاں محمد دوازشیف کے کیس کے اندر آپ نے الزامات کی سیاست کی جس طرح میاں محمد شبازشیف اور اس کے بیٹوں کے اوپر بھی آپ سیاست کر رہے ہیں یہ لمحہ فکریہ اس قوم کے لئے کوئی راہ نہیں ہے دوسرا کوئی اپشن نہیں ہے کہ ثبوت دیے جائیں اور شہباز شریف صاحب کو چھٹایا چاہے اگر وہ بے خصور ہیں جی کہ پولٹیکل وکٹرمائزیشن تو ہو رہی ہے ایبری بوری نوز کہ حکومت کس کی ہے سیلیکٹیو لوگ ہیں اور وہ کس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں نیب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں رہیلہ صاحبہ آپ ثبوت نہیں دے رہے ہیں اور وہ الزام لگا رہے ہیں نقصان کس کا ہو رہا ہے قومی اسمبلی بغیر اختلاف کے چل رہی ہے جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں پبلک اکاؤنٹ کا میچک ابھی تک چیئرمن نہیں ہے تو یہ نقصان براہ راست عوام کا ہو رہا ہے یہ تمام چپکلش میں دیکھیں جو لوگ ان حکومتوں کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ان حکومتوں کو لے کر آئے اب وہ بھی میرا خیال انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ الزامات تو ہم نے لگا لی اب ثبوت کہاں سے لائے ثبوت لانا ہماری قطن ذمہ داری نہیں ہے ثبوت بھی انہوں نے بھی پروائیڈ کرنے ہیں سو ذمہ داری تو حکومت کے اوپر آپ بنتی ہے کہ وہ اپنے سموتلی اس حکومتوں کو کیسے چلائیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ناظرین پاکستان بیورس پارٹی کی واحد جو ایم پی ہیں پنجاب سے شازیہ عابد صاحبہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا شازی صاحبہ کارکنان پر تشدد ہونا اس کو کیسا دیکھتی ہیں کیونکہ آپ بھی کارکن ہیں بہت زیادہ قابل مضمت بات ہیں یہ پی ٹی آئی ان کے کسی بھی بندے میں باشمول عمران خان برداشت کا مادہ نہیں ہے اب دیکھیں کہ یہ خود 120 دن بیٹھے رہے ہیں وہاں دھرنا دے کے پورا اسلام آباد باندھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے آج اگر کوئی بھی سیاسی کارکن باہر نکلتا ہے یہ اس پر تشدد شروع کروا دیتے ہیں یہ پولیس گردی کرواتے ہیں اور یہ انتہائی قابل مضمت بات ہے اور ہم اس کو سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات آن حمید ڈوگر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ہم ہنسلو کی میئر سے بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ ہم مضبوط بلدیاتی نظام یعنی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے اس تارے ڈویلپمنٹ کے کام جو کہ پہلے ایمینے کیا کرتے تھے اور اپنی تختیاں لگایا کرتے تھے سڑک بنانے پر سکول بنانے پر یا واٹر فیلٹریشن پلانٹ لگانے پر یہ کام کہاں تک پہنچا ہے لوکل گورنمنٹ کا مضبوط کرنے کا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا بنا رہے ہیں مساودہ تیار ہو گیا ہے ہائی کمان میں بھی ڈسکشن ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ اس کو پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھنا ہے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل اصلاحات کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بلدیات کو مضبوط کریں گے کتنی دیر لگے گی کچھ ٹائم لگے گا کتنا مسئلہ سال دو سال نہیں نہیں سال دو سال نہیں چند ماہ بل چند ماہ بھی نہیں سے بھی کم ٹائم میں انشاءاللہ ہو رہے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے یہاں پہ کرپشن اکبرہ پروری گاند مچا ہوا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو اگر ستر سال کا گاند ستر دنوں میں تو نہیں نکالا جا اچھا آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے یہ کام بھی ابھی آپ نے کرنا ہے وہ کہاں تک پہنچا اور اس میں یہ ہوئے کہ انہوں نے ایک فوراں ایک وہاں پر سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں جس میں ڈیپٹی سیکٹریز بیٹھیں گے اور سی ای ایم صاحب نے کمیٹ کی ہے کہ میں مہینے میں ایک کیبنٹ میٹنگ وہاں پر کروں گا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا فنڈز کے لحاظ سے اس کو ہم پریالٹی اس طرح دیں گے کہ جس طرح ہماری پاپولیشن ہے پاپولیشن کے حساب سے جب فنڈز کی تقسیم ہوگی وہ صاف ذہر ہے پھر وہاں پہ ہیلتھ میں ایڈیوکیشن میں ہر چیز میں ڈیویلپمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہے بلکہ اس پہ فائنل ڈسین ہو چکے ہیں بس یہ ہے کہ اب اس کو آخری مرائل میں وہ کر کے فائنل کر رہے ہیں ناظرین مہیندر پال سنگھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اندھی اپنی ایک وحیشان ہے اپنی ایک شناخت ہے پاکستان دھری کے انصاف سے ان کا تعلق ہے کیا چل رہا ہے مائنورٹیز کے لیے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کو ہمیشہ سے حوصلہ دینے کی بہت ضرورت رہتی ہے تو ابھی کیا چل رہا ہے آپ نئے پاکستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں مائنورٹیز کو انشاءاللہ میں بہت سارے ایک ڈاکومنٹیشن اکٹھی کر رہا ہوں قرارداد میری جمع ہے مائنورٹی کے مسائل کی اوپر انشاءاللہ اچھی خوشخبری آئے گی میری بات ہو چکی ہے سب سے پہلے جو آپ کو پتا ہے میں آپ کے پروگرام میں یہ بات سب سے پہلے بریک کر چکا تھا کہ ہمارے لیے جو ایڈیوکیشن کی پرابلم ہے وہ اب دیکھیں کہ ابھی چل رہی ہیں ان کی ایم بی بی سٹوڈنٹس کی جن کے جو ہیں جابز لگی ہیں اس میں ون نائنٹی سکس جابز تھی مائنورٹی کے لیے مطلب الگ کوٹا الگ کوٹا تھا جاب کا لیکن صرف ایک بچہ وہ جو ہے اس میں آیا ہے وجہ کیا ہے کہ جب آپ بچوں کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر جوب اب دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑی ہمارے ساتھ جو ہے مائنورٹی کے ساتھ مزاگ تھا جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا کہ ہمیں جوب کے لیے کوٹا دے دیا لیکن تعلیم میں دیا نہیں جب لوگ تعلیم حاصل ہی نہیں کریں گے تو جوب کیسے ملے گی تو اس کی اوپر میرا کام چل رہا ہے انشاءاللہ نے پاکستان میں یہ مسئلہ حل ہوگا اچھا کانون سازی کیوں اتنی سلو چل رہی ہے مجھے بہت گلہ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کانون سازی کا عمل شروع ہی نہیں کیا یہ بہت ناانصافی کی بات ہے یہ انشاءاللہ جو سیشن چل رہا ہے یہ کانون سازی کا ہی ہے انشاءاللہ اسی سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ کانون سازی بھی سٹارٹ ہوگی کیسے کریں گے آپ کی اپوزیشن ناراض ہو گئی آج ان کے اوپر ہنگامہ ہرائی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اپوزیشن گورنمنٹ یہ معاملے چلتے رہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے تو ان کو نہیں کروایا وہ تو ہمارے ادارے سارے جو ہے آزاد ہیں ادارے اپنے مطابق کام کریں گے ہم نے تو صرف ہم نے اپنے ٹارگٹس بتائے ہیں کہ ہمیں قوم کا پیسہ ہمیں واپس چاہیے قوم کے ساتھ جو مزاک ہوتے رہے ہیں ان کو سمپل تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ شہباز شریف کو پکڑے ہیں یا کسی اور پکڑے ہیں ہم نے تو ان کو ہم اداروں نے ان کو پکڑنا ہے جو جنہوں نے قوم کے پیسے کا زہا کیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کوئی کہہ رہا ہے کہ لاشو کی سیاست ہو رہی ہے اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے سیشن میں کہ کون سے عوامی ایشوز ہیں جن کو سالت کیا جاتا ہے اور آج پنجاب اساملی میں کون سے عوامی ایشوز ہیں جن کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی تھی ناظرین پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے